نمستے دوستو ریال کویک انالیسس چینل پر آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے چلیئے اب چرچہ کرتے ہیں ہم اپنے آج کی روچک انالیسس کی جیسا کی ہم سبھی کو اس بات کا افسوس رہتا ہے کہ ہمارے گھر اور باجار چائنیز مال سے بھرے پڑے ہیں ایسا ہی ایک آئٹم ہے ایمیٹیشن جلری کا جس کا انڈین مارکٹ سائج ہے 35 ہجار کروڑ اور چین کا اس پر 40 فیصدی کبجہ ہے کچھ سالوں پہلے تک بھارت میں بکنے والی ساری کساری ایمیٹیشن جلری میڈ ان انڈیا ہوتی تھی لیکن پھر باد آئی چین سے سستے ایمپورٹ کی پھر کیا تھا بھارت میں چوڑیاں چین اور کنگن بنانے والے کاریگر راتو رات بے روچگار ہو گئے آپ ہی بتائیں کہ آخر کب تک بنا پیسے کمائے ہم صرف کھرچ کرتے رہیں گے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی سچائی یہی ہے کہ پوری دنیا کو ہندستان میں 130 کروڑ لوگ دکھائی دیتے ہیں لیکن کام کرنے والے 260 کروڑ ہاتھ نہیں اور تو اور ہمارے دیش میں مزدوروں کی راجنیتی کرنے والے لوگ بڑتی بے روچگاری کے لیے سرکار کو تو دوست دیتے رہتے ہیں لیکن چین کو نشانے پر لینے سے سبی کے پاؤں کافتے ہیں چلیے جو ہوا سے ہوا اب جبکہ ہمارے یہاں آت مربھر بھارت کا ابھیان چل رہا ہے تو ایمیٹیشن جوری بنانے والے منیفیکچرز اور بیچنے والے سیلرز کے اششیئیسن نے اپنے آپ بہت ہی بہتری نرنے لیا ہے جس میں انہوں نے اپنے سبی صدشیوں سے آگرہ کیا ہے کہ وہ چین سے اس آرٹیفیشل جوری کا امپورٹ کم کریں اور اس کے لیے بھارت میں ہی اتپادن کو بڑھانے کے لیے آدھونک ٹیکنولوجی کا استعمال کیا جائے کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ چائنیز امپورٹ کرنے کے لیے بھارت سرکار کو امپورٹ یوٹی بڑھانی پڑتی ہے لیکن یہ دی ایمیٹیشن جوری منیفیکچرز اور سیلرز اپنے اس طرح پر چین سے امپورٹ کم کرنے کی کوشش کریں تو اس سے بہترین بات تو ہوئی نہیں سکتی ہے لیکن اس فیلڈ میں ہمارا پرانا انبھاو خراب ہی رہا ہے کچھ ہی مہینوں پہلے پام وال ایسوسییشن نے ملیشیا سے پام وال نہ خریدنے کا نرنہ لیا تھا لیکن جب ملیشیا نے مہج کچھ پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ دیا تو انڈین پام وال ایمپورٹرز کی ایک تا دھری کی دھری رہ گئی ہم آشا کرتے ہیں کہ ایمیٹیشن جولڈی ایسوسییشن کے سدشتیوں کی ایک تا چائنیز پرلوبھن کے آگے برقرار رہے نہیں تو بھارت سرکار ویسے بھی گیر جروری مال کے چین سے ایمپورٹ کو کم کرنے کے لیے ایمپورٹ ڈیوٹی تو بڑا رہی ہے اگر ایمیٹیشن جولڈی کے منیفیکچرز اور سیلرز اپنے آپ لائن پر نہیں آئے تو سرکار کو کسٹم ڈیوٹی کا چابک چلانا ہی پڑے گا ابھی چین بھارت کے باجار میں چودہ ہجار کروڑ کی ایمیٹیشن جولڈی ڈمپ کرتا ہے لڈاک تناؤ کے دوران یدی اس ایمپورٹ میں بنا سرکاری ہستوچیپ کے کمی لائی جو سکے تو چین کو قرارہ جواب دینے میں نشت روپ سے مدد ملے گی سو فرنس آئی ہوپ آپ سبی کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو پلیز اس کو لائک کر کے شیئر جرور کیجئے ساتھی چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے انتے ہیں دوستوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبی لوگوں کا بہت ادین دھنیواد